یہ وہی جملہ اسمیہ ہے کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے مالک ہے جو رحمان ہے رحیم ہے جزا و سزا کے دن کا مختار و مالک ہے اب یہ غیاب سے حضور کی طرف ایا کا نعبود و ایا کا نستعی اہدِ نصرات المسلقی یہ ہے وہ اب پہلے ایک معاہدہ ہے ایک اقرار ہے اعتراف ہے وعدہ ہے اور پھر دعا ہے استدعا ہے یہ ہے غیاب سے حضور کی طرف تدریجا ارتقاب یہی وجہ ہے اب نوٹ کر لیجئے وہ چھوٹی سی حدیث یہ بھولنی نہیں چاہیے السلات و میراج المومنین اس لیے کہ مخاطبہ الہی براہ راشت حضور کو جو حاصل ہوا وہ میراج میں ہوا ہے التحرییات کا مقالمہ وہی ہوا ہے لہذا اس کو نوٹ کر لیجئے کہ باقی جو وہی ہوئی ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ہوئی ہے یا کوئی الہام ہوا ہے حضور کے قلب مبارک پر کوئی شیئر القا کی گئی ہے تو وہ دوسری نویت کی وہی ہے وہ جو مخاطبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اس دنیا ہی میں حاصل ہوا ہے کوہ تور کی بلندیوں پر یہی ان کی امتیادی شان ہے کل لم اللہ موسیٰ تکلیمہ یہ براہ راشت مخاطبہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کی شب یہ آپ کو حاصل ہوا اور حضور نے اسی لیے نماز کو میراج المومنین قرار دیا اس لیے کہ اس میں وہی براہ راشت مخاطبہ اور مکالمہ اور وہی گفتگو ہے جو ہو رہی ہے اس کے زمن میں وہ حدیث اب اس وقت شاید میرا وقت ختم ہونے کے قریب ہو لیکن وہ حدیث جو اس اعتبار سے حدیث قدسی ہے اگرچہ بعد میں اس کے جو بزیر تفصیل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ خود بیان کی ہے لیکن مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا یقول اللہ تعالی اللہ یہ فرماتا ہے اس لیے اس کو حدیث قدسی کریں گے قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر گیا ہے اب یہاں تک تو جملہ ہے اللہ کا یہ ہے حدیث قدسی اب آگے جو ہے نریشن اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے یعنی خبر دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہی ویسے تو تمام حدیث ہی گویا کہ ہم سمجھتے ہیں انسپائرڈ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے لیکن یہ کہ جہاں سراحت ہو کہ اللہ کہتا ہے وہ حدیث قدسی ہے تو یقول اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین یہاں تک تو حدیث قدسی ہے اب دوسری عام حدیث ہے جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم پروردگار فرماتا ہے سنا علیہ عبدی میرے بندے نے میری سنا کی بڑی تعریف کی جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے تمجید کی ہے پھر جب بندہ کہتا ہے ایاکن عبدو ویاکن استعین اللہ فرماتا ہے حاضا ما بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سال یہ ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ تو معاہدہ ہے نا معاہدے میں تو دو فریض جکڑے جاتے ہیں بند جاتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو طلب کیا میں نے دیا اس لئے کہ اس میں طلب بھی تو ہے ایاکن استعین تیری مدد چاہتے ہیں یہ طلب ہے اسی کی شرح ہے جو آخری تین آئیتیں پروردگار ہم تیری مدد چاہتے ہیں پروردگار ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں چاہیں گے اگر حال میں اس کا ترجمہ کریں گے زمانہ حال کے اعتبار سے اس لئے کہ فعل مدارہ میں تو دونوں موجود ہیں شامل ہیں تو یہ ایک اعتراف ہے اظہار حال ہے اللہ کرے کہ وہ واقعتاً صحیح اظہار حال ہو ہم واقع اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ایاکن عبود ورنہ اگر ہماری اصل صورت حال سے وہ مطابقت نہ رکھتا ہو تو پھر تو ایک طرح کا جھوٹ ہو جائے گا غلط بیانی ہو جائے گا ایاکن عبودو تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور مستقبل میں کیجئے کریں گے یہ ہے احد تیری ہی مدد چاہتے ہیں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے اس کے لئے فرمایا وَلِعَبْدِ مَعْصَال اور پھر اس کے بعد وہ استعداء ہے ایا اہدن السراط المستقیم سراط النسین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم وَلَضَالِم اس حدیث میں اس کو ایک ہی جملے کو لیا گیا ہے ایک ہی جملے کی حیثیت سے جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حَذَالِ عَبْدِ وَلَعَبْدِ مَعْصَال یہ خالص میرے بندے کے لئے ہے اس بندے نے ایک درخواست پیش کی ہے اور میں نے گرانٹ کی وہ اپلیکیشن وہ ریکویسٹ گرانٹڈ ہم نے دے دی وَلَعَبْدِ مَعْصَال یہ ہے اس کی تاثیر کا عالم بشرتے کے معاملہ وہ شعور کے ساتھ بشرتے کے مطابقت ہو ظاہر اور باطن کی بشرتے کے مطابقت ہو قول اور فیل کی تو اس کا اتنا اوچا مقام ہے کہ ایک ایک جملہ ادھر ادا ہوا ادھر اللہ کی طرف سے ریسپونس بل رہی ہے افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر یہ خطاب ہے مخاطبہ ہے مقالمہ ہے یہ ہے اصل نماز اسی لئے اسی کو کہا گیا نماز عربتاب اس سے آگے بڑھئے ذکر کی ایک اور شکل بھی ہے اور وہ ذکر عملی ہے ایک تو ہم نے کہا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے سب سے بڑا ہے یہ جیسا کہ میں نے ارز کیا ایک اعتبار سے تو ذکر غیابی ہو گیا دوسرے یہ کہ یہ ایک فکری لسانی ذکر ہے ہم نے کہہ دیا ایک ہے اسی کے ساتھ ایک عملی ڈیمانسٹریشن جب یہ کہتا ہوا انسان سیدھا سیدھے میں گرتا ہے تو در حقیقت یہ اس اللہ اکبر کی تعمیل ہو گئی لہذا نماز میں جہاں ذکر غیابی بھی ہے سورہ فاتحہ کی پہلی تین آیات جہاں از ذکر کا حصہ بھی ہے کچھ نہ کچھ قرآن آپ پڑھیں گے اس میں پھر یہ کہ ذکر حضوری اور ذکر خطابی بھی ہے کہ آپ نے اللہ سے اہد و پیمان کیا قول و قرار کیا استدعا کیا اس کے ساتھ ہی ذکر عملی بھی ہے کہ جھکنا اللہ کی تعظیم تعظیم میں انسان جھکتا ہے آپ اپنے کسی بزرگ سے جب ملاقات کرتے ہیں تو جھک کر سلام آتے ہیں تھوڑا سا جھکنا زیادہ جھکنے کی تو اجازت نہیں ہے لیکن یہ کہ تھوڑا سا خم آتا ہے یہ بھی طبیعت کی بات ہے میں سمجھتا ہوں فطرت میں جیسے شکر ہے ویسے ہی اس قدر تعظیم تو فطرت انسانی میں موجود ہے آپ استاد کے سامنے آئیں گے تھوڑا سا خم کھائیں گے آپ اپنے کسی بڑے بدرگ رشتے دار قصے ملیں گے تو تھوڑا سا خم لا محالہ ہو جائے یہ در حقیقت اس آپ کے فکر کی ایک عملی تعبیر اس کا عملی مظہر ہے کہ آپ نے اس حسنی کی تعظیم کی ہے اس کی عظمت کا اقرار اور اطراف کیا ہے یہی تعظیم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس میں پہلا درجہ ہے رکو جھکے آپ اللہ اکبر کہہ کر جھکے اور اس کے بعد پھر اس کا جو آخری درجہ ہو سکتا ہے وہ سجدہ ہے جس میں کہ انسان نے جب اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دی تو گویا کہ اس نے اپنی آنانیت سے اگر یہ شعور کے ساتھ ہوا ہو تب میں بات کہہ رہا ہوں تو گویا کہ اس نے اپنی آنانیت سے کامل دستبرداری اختیار کر کے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے قدموں میں ڈال دیا یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو تعبیر فرمایا ہے کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اپنا سر اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیا یہ کیفیت ہوئی چاہیے اور چونکہ میں نے ابھی ارس کیا کہ یہ در حقیقت انسان کی آنانیت میں میری مرضی میری خواہش میری پسند میری عقل میری منطق میرا چوائس میرا اختیار یہ سب تینے ہی تو در حقیقت جو ہمارے اندر ایک مزمر ہے شیطنت اس شیطنت کا مظہر یہی تو ہے جب اس کو انسان اپنے ہاتھوں اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے تو در حقیقت اسی لیے اس کو تعبیر کیا گیا بندہ اپنے رب سے قریب ترین جو ہوتا وہ سجدے میں ہوتا بشرت ہے کہ وہ سجدہ واقعی سجدہ اس میں حقیقت یہ ہے کہ اقبال کا وہ شیط بڑی صحیح تعبیر ہے وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی یہ ہے اصل میں تعبیر اسی کو آج کرستے ہیں ممبروں محراب سجدوں پر سجدے اور رکعتوں کے ڈھیر لگ گئے ہوں اور سترہ رکعتیں پوری نماز عشاء کی انسان نے ادا کی ہوں گن گن کر اور سترہ رکعتوں میں آپ کو معلوم ہے چوتیس تو سجدے ہوئی گئے تو سجدوں پر سجدے اور رکعتوں کے ڈھیر لیکن یہ کہ اگر وہ کیفیت آپ کے صحیح صحیح اکاسی نہیں کر رہی ہے آپ کے ذہن کی آپ کی نفسیاتی کیفیت کی آپ کی قلبی کیفیت کی آپ کے شعور کی تو پھر ٹھیک ہے سواب تو ملے گا اس نماز سے بھی اس لیے کہ سواب کا نہ ملنا تو ظلم ہوگا سوائے ایک بات کہ کہ اس میں اگر کوئی ریاکاری ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی گئی ہے تو ریاکاری تو زیرو کے معنی دے کہ اس سے جو شہ ضرب کھاتی ہے زیرو ہو جاتی ایک کروڑ کی تعداد عدد کو آپ زیرو سے ضرب دے زیرو ہوگے تو ریاکاری تو زیرو کر گئنے والی شہ بلکہ زیرو ہی نہیں کرتی وہ شرک تک پہنچا گئی جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لیے روضہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا لیکن یہ کہ اگر یہ بات نہیں ہے اگر ریاکاری نہیں ہے کوئی بدنیت ہی نہیں ہے تو ایک شخص نے وقت نکالا ہے اسی وقت میں وہ اپنا کوئی اور کام کر سکتا تھا کوئی دو چار پیسے کما سکتا تھا کوئی اور دھندہ دنیا کا جو ہے کرتا لہٰذا اگر وہ نہیں ہے ریا نہیں ہے تب اس کا عجر تو لازم ہے اس نے کچھ نہ کچھ ڈیووٹ کیا ہے کچھ نہ کچھ سیکریفائس کیا ہے کچھ نہ کچھ قربانی دی ہے لیکن یہ کہ پھر وہ نمازیہ نہیں ہے وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب وہ سجدہ واقعتا انسان اشرف المخلوقات وہ جب اپنے اس گہر شعور اور احساس کے ساتھ سربا سجود ہوتا ہے تو یہ ہے قریب ترین جو بندہ ہوتا ہے اللہ سے وہ سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے یہ میں نے تین چیزوں کے حوالے سے اب آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ پہلی منزل معرفتِ رب کا حصول اللہ پر ایمان اور شکرِ خداوندی اس کی لذت کا حاصل ہو جانا اس کے بعد اب تین ضرورتیں ہیں فکرِ صحیح کی مزید پیش قدمی صحیح رخ پر اس کے لیے جہاں فکر درکار ہے وہاں ذکر بھی درکار ہے اور اس ذکر کی جامع ترین صورت نماز ہے نمبر دو انسان کے عمل کے درست رہنا اس لیے کہ ذرا سا قرآنِ مجید میں سورہِ عراف میں نقشہ کھیچا گیا ہے ایک شخص کا اس کا نام تو وہاں نہیں ہے بلعام بن بعورہ ایسے تورات میں اس کا ذکر ہے اور اس نام کے ساتھ ہے بہت بڑا عالم تھا بہت بڑا فاضل قرآن کے الفاظ ہیں ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی آتائناہ آیاتنا اور ہم چاہتے تو اسے ابھی اور طرف شور بلندی عطا کرتے وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَ لَيْلَا الْأَرْبْسِ لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف دھنستا چلا گیا اور کوئی ایک لغزش انسان کے لیے سارے کیے دھرے پر پانی پھر سکتی ذرا سا عدم توازن اس کے رخ کو ٹیڑھا کر دے گا اور جب ایک دفعہ ٹیڑھ ہو گئی تو شروع میں تو زاویہ جو ہے چاہے وہ دس درجے کا ہی ہو لیکن جیسے جیسے عمل کی وہ پیش قدمی ہوگی فاصلہ بڑھتا چلا جائے انحراف شریعت سے شریعت تر ہوتا چلا جائے اب اس عمل کی درستی کے لیے بھی لازم ہے تعلق معا اللہ اس تعلق معا اللہ کا بھی سب سے بڑا ذریعہ نماز تیسری چیز روحانی بالیدگی روحانی ترقی تقرب الاللہ اس کے لیے اس اعتبار سے بھی کہ توجہ الاللہ ارتکاز توجہ اللہ کی طرف انی وجہت وجہی لیلذی فتر السماوات والنرد حریفہ ومان من المشرقین اور اس اعتبار سے بھی کہ اسی کے ذریعے سے وہ عشق کی مجھتی ہوئی چنگاری کو پھر بھڑکایا جا سکتا ہے جو خاک میں دب گئی ہو اللہ کی محبت کی وہ حرارت جو ہے اگر اس میں کچھ کمی آ گئی ہے تو اس کو جھاڑ کر راک کو ہٹا کر اثر نو ایک حرارت پیدا کرنا یہی وجہ ہے کہ نماز سلات جس مادے سے ماخوض ہیں اس کا بنیادی مفہوگ یہی ہے تاپنا حرارت حاصل کرنا آگ جلانا آگ روشن کرنا تو فلسفہ دین جس کے لیے صحیح لفظ حکمت دین اس کے اعتبار سے تو میری یہ گفتگو ہے باقی ہے کہ نظام دین میں تین اعتبارات سے پھر نماز کی اہمیت آئے گی نظام دین میں سب سے پہلے انفرادی سیرت کی تعمیر ثانیا معاشرے کی تنظیم پھر اس کے علاوہ جو دو انوانات کل دیئے کل کے لیے تیکیئے گئے ہیں جو خادمان دین ہو طالبان قرآن ہو ان کو کس کس اعتبار سے اس نماز سے مدد ملتی ہے تو ان چاروں موضوعات پر نشان